اسلام علیکم ناظرین پاکستان ریلویز کی تاریخ کی ایک بہترین اور امدہ سیاحت کو فروغ دیتی ہوئی ٹرین کے بارے میں چند معلومات پاکستان میں پشاور سے لنڈی کوتل تک جانے والے سفاری ٹرین انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستوں اور پہاڑوں کے اندر بنائی گئی تھی چونتیس سرنگوں سے گزرنے والے پچاس کلومیٹر طویل ٹریک پر چلتی تھی مائی دو ہزار ساتھ میں آنے والے سیلاب کے سبب لنڈی کوتل پل ٹوٹ گیا پشاور سے لنڈی کوتل چلنے والی سفاری ٹرین بھی بند ہو گئی پندرہ برس گزر گئے لیکن سفاری ٹرین بہال نہ ہو سکی جنہوں نے کبھی اس ٹرین میں سفر کیا تھا وہ آج بھی پوچھتے ہیں کہ سفاری ٹرین کب چلے گی کرانچی سرکولر ٹرین کے چلنے کے بعد عوام الناس کو امید ہے کہ جلدی گورمنٹ آب پاکستان سفاری ٹرین بھی بہال کرے گی اس ٹرین پر زیادہ تر سفر کرنے والے غیر ملکی سیاہ ہوا کرتے تھے جمروت ریلوے اسٹیشن پر کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا ریلوے ٹریک پر مختلف مقامات پر بھاٹک بنائے گئے تھے جو ریل گاڑیوں کے گزرنے سے پہلے بند کر دیے جاتے تھے بہت سی جگہوں سے ٹریک خراب اور ختم ہو گئے ہیں ہماری ریلوے حکام سے گزارش ہے کہ پشاور سے لنڈی کوتل سفاری ٹرین کو بہال کیا جائے تاکہ سیاہت کو مزید فروغ ملے شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائی ہمارے چینل کو سبسکرائی ہمارے چینل کو سبسکرائی